پہلی موشن فلم 1893 میں بلیک ماریا سٹوڈیو میں بنائی گئی جو امریکی ریاست نیو جرزی میں واقع ہے جانو اور جانتے رہو ہر چیز ہے ایکشن ہے رونانس ہے سنجیدگی ہے ہر چیز ہے اس میں اب لوگ بوچ سے بولتا ہے کہ ہم انڈین فلمیں دیکھیں گے انڈین فلمیں اب پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں لیکن ایسی فلمیں بنتی رہی نا تو انڈیا والی ہم فلمیں نہیں دیکھیں گے بلکل نہیں ہنا چاہیے کسی صورت نہیں ہنا چاہیے اس لیے کہ ہم پہلے ہی ان کی جو پیرسی کو فیس کر رہے ہیں ان کی جو وہاں جمعیرات جمعے کو فلم لید ہوتی ہے تو جمعیرات کو یہاں فلم آ جاتی ہے اور وہ دردھر دکھ رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کو لی جا کے گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں پرابلم ہے پیرسی ہے کیوں کیونکہ جس کی آپ پیرسی کر رہے ہیں اس کے پاس پاکستان میں لیگل رائٹ کوئی نہیں ہے اصل آپ کا پرابلم یہ ہے اور جب آپ نے لیگلی اس کو آنے دیا آٹومیٹکلی اس کا لیگل رائٹ آ جائے گا جب لیگل رائٹ آئے گا آٹومیٹکلی پیرسی نہیں ہوگی جب فلم یہاں ریلیز ہوگی تو پاکستانی فلموں کو کون دیکھے گا اس لیے کہ پاکستانی فلمیں اس میار کی نہیں ہے نہ ان کی پروسیسنگ اسی ہے نہ ان کے کلرز ہیں نہ وہ سنائی اچھی دے رہی ہے نہ کچھ اچھی دے رہے ہیں ایڈ دیس مومنٹ انڈیا اور پاکستان کی فلم میکنگ اٹ پار نہیں تو اس کو اٹ پار لانے میں آپ کو ٹائم لگے گا اس کو دوسرے والے کو ٹریننگ کرنی پڑے گی اس کو چھ مہینے لگانے پڑیں گے اس کے اوپر سخت محنت کرنی پڑے گی دین ہی مائٹ کم اٹ پار کہ وہ دونوں ایک لیول پر کھیل سکے انڈین سینما کس طرح اپگریڈ ہوا تھا اگر آپ ماضی میں جائے تو شولے فلم آپ دیکھیں شولے فلم میں جو ٹرین سیکنس ہے وہ گھروں نے آگے شوٹ کیا ہے سارا اس کی ایڈیٹنگ بھی گھروں نے کی ہے اپنا پاکیزہ آپ دیکھیں پاکیزہ ایک جرمن کیمرو میں نے شوٹ کی ہے تو ان لوگوں نے بھی ان سے سیکھا ہے تو یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا اس بات سے گھبرانا چاہیے اسے فیس کرنا چاہیے جو آج کے سیاسی صورتحال ہے جو حالات بدل رہے ہیں جو حالات صدر رہے ہیں اس میں فلم تو کو معنی نہیں رکھتی فلم کو آپ کیسے روک سکتے ہیں سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو کیسے بچانا ہے اپنی انڈسٹری کو اپگریڈ کیسے کرنا ہے اور کمپیٹیشن کیسے کرنا ہے میں سمجھتی ہوں کہ بلکل کو پروڈیکشنز ہونی چاہیے ساتھ میں اکٹھے کام کرنا چاہیے اور یہ ہمارے لئے بھی بہت ضروری ہے اور ان کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ کو اس کمپلیکس میں ہونا ہی نہیں چاہیے اگر کمپائنڈ جوائنڈ ہوگا تو وہ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے ہم اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے اور جب دونوں کا ٹیلنٹ میکس ہوگا تو ایک بوم بلاسٹ ہوگا پوری دنیا میں گورنمنٹ کو بھی will have to step in and start creating policies سٹرکٹ پولیسیز فلمیں ہم بنا رہے ہیں ملو ایٹی ون کے اندر مارشل اور آرڈننس آف تینٹی ون کے اندر جس کے تحت آپ انڈین سٹارس کو سکرین پہ نہیں لاسکتے at the same time انڈین آرٹس جو بھی پاکستان آتا ہے وہ پی ٹی وی کے نائٹ ٹیم ٹرانسکمشن میں ہوتا ہے اور ملا آتی ہے اس کے آپ ویڈیوز بنا کے چلا رہے ہیں اس کے آپ میکنگ چلا رہے ہیں I mean you're breaking your own laws government کی طرف سے کوئی incentive نہیں ہے اچھی فلمیں بنانے کے لیے یا صرف یہی کے فلمیں بنانے کے لیے انڈسٹری وہ ہوتی ہے جس کو بینک سپورٹ کرتے ہیں انڈسٹری وہ ہوتی ہے جس کو فنانسل انسٹیوشن سپورٹ کرتے ہیں انڈسٹری وہ ہوتی ہے جس کو چیمبر آف کامرس آکے سپورٹ کرتا ہے اس کو پرموٹ کرتا ہے مجھے نہ اس کے فلم کے نام پہ loan مل سکتا ہے نہ میں اس کے نام پہ کوئی equipment امپورٹ کر سکتا سب سے important چیز جو فلموں کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پیسے ہوں تاکہ آپ بنا سکیں کیونکہ یہ ایک ہے مہنگا میڈیم ہے یہ کوئی صرف پینٹنگ یا کتاب لکھنا تو نہیں ہے کہ آپ نے اکیلے بیٹھ کے کر لی اس میں پیسے لگتے ہیں دیکھیں ہر driving force ہر انڈسٹری کی کیا ہوتی ہے یہ young لوگ اور entertainment fashion culture ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو اس کا vanگارڈ ہمیشہ جوان لوگ ہوتے ہیں ہماری فلم انڈسٹری میں جوان لوگ نہیں آئے ہیں اور یہاں پر جوان لوگوں کو آنا بہت سور ہو رہی ہے میں ٹھیک میں ہم لوگ جب فلمیں دیکھتے تھے تو اس وقت ہے کہ اچھی فلمیں بنتی تھی جس میں میڈم کی نکاح بھی تھی کھلونا بھی تھی تو مجھے شوق ہوا کہ کام کرنا چاہیے اچھی فلمیں بن رہی لیکن میری بات نصیبی کہ جب میں انڈسٹری میں آئی تو ایک دم سے پنجابی کا چینج آ گیا لیا بیٹا میں ایک عورت پر فلم بناؤں گی ایک لڑکی پر فلم بناؤں گی جب بھی بناؤں گی ایک لف سٹوری بناؤں گی چھوٹی سی فلم بناؤں گی اور اچھی بناؤں گی اور اس پیوٹیوسر کے ساتھ کام کروں گی جو مجھے یہ نہیں کہہ گا کہ جی آپ کے فلم میں یہ ہونا چاہیے وہ مجھے یہ کہہ کہ آپ کے پاس اتتے پیسے ہیں اور یہ کام ہونا چاہیے ہمارے ہاں سب سے بڑی جو پرابلم ہے انڈسٹری کیوں نہیں گروہ کرتی کیونکہ پلٹیکلی سیچویشن بڑی خراب ہے آج ایک گورنمنٹ ہے کل اچانک پہلے تھا وہ نہیں آئی اور ایک مولوی کی حکومت آگئی ہے اور اگلے دن پر چلے کہ بہت ہی ایک ایسے بندے کی حکومت آگئی ہے جو کہ شو بیس کو بہت پسند کرتے ہیں ہر بندے نے اپنی جو ذاتی پسند ہے وہ ٹھونسنی ہے ہمارے ملک کے اوپر اور سب سے پہلا جو ٹیک ہوتا ہے وہ ہماری فلم انڈسٹری یا شو بیس کے اوپر ہوتا ہے یہ لاوارسوں کی طرف کی انڈسٹری ہے آئیے مجھے بتائیں آج تک کس نے سے ان کی ہے بھئی اسے نسری تسلیم کریں حکومت کچھ انکس لے اور اس کے آگے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اچھی سوچ اگر کسی کے پاس ہے تو یہ ٹائم ہے کہ سب فارغ ہے وہ جو دے 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 اور فلم ریلیوز کرو وہ کام ختم ہو گئے ان لوگوں نے اس کا جو حشر گین تو وہ ابھی سب فارغ ہو گئے ابھی ان کو چاہیے کہ سوچ لے اچھا سبجکٹ لکے اچھا کام کرنا شروع کر لیں فلم is a part of our heritage and a part of our culture and it should be preserved اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لٹکیاں تو کبھی نہیں ڈانس کرتی ہیں کہ ایک آدمی سو لوگوں کو نہیں مارتا ہے لیکن ہماری فلم کی لینگویج میں ایک سو لوگوں کو مارتا اور ہم اس کو اکسپ بھی کرتے ہیں اور اڈکیاں ڈانس بھی کرتے ہیں کیونکہ culture is both the reality and the fantasy of our people whatever is acceptable culture is not only what we do but also what we dream about لیکن پاکستان سے کیا امیجز باہر جاتے ہیں پاکستان سے امیجز وہ جاتے ہیں کہ یہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں یہاں پر بم پھٹ رہے ہیں یہاں پر لوگ مر رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ ایک تو زبانی کہہ سکتے ہیں فلم انڈسٹری کو مضبوط بنائیں کیونکہ وہی چیز ہے جو آپ کی ایک ایمبیسیڈرز بنتی ہیں آپ کے کلچر کی آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے کر سینما گرنا شروع ہوئے ہیں ملک کے اندر کرائم برنا شروع ہو گئے ہیں سینما جو ہے تین گھنٹے کی ایک ایسی تفریح ہے جس میں ہر عمر کا ہر عیج کا ہر قوم کا آدمی آتا ہے اور اس میں انٹرٹینمنٹ حاصل کرتا ہے وہ تقریبی کاروائیوں سے بجتا ہے سینما ایک جگہ ہے جہاں پر ہر طبقے کے لوگ آ کے ایک جگہ بیٹھ کے ایک چیز کو انجوئی کر سکتے ہیں وہ جو چیز ہے کہ آپ کے سینما گھر ہر آدمی اگر اپنے گھر پر ٹی وی اور ڈی وی ڈی اور وی سی آر لگا کے بیٹھا دے گا تو آپ کی آپس میں جو لوگوں کے رابطے تھے وہ بھی ختم ہوتے جاتے ہیں کیونکہ یہاں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر لوگ آپس میں مل بیٹھ سکیں مختلف طبقوں کے خاص طور پر سکتے ہیں باتا سکتے ہیں باتا موسیقی